بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین وہ خجرہ شریف جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دو اصحاب کی قبریں ہیں اس کے گرد ایک چار دیواری ہے اس چار دیواری سے متصل ایک اور دیوار ہے جو پانچ دیواروں پر مشتمل ہے یہ پانچ کونوں والی دیوار حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے بنوائی تھی اور اس کے پانچ کونے رکھنے کا مقصد اسے خانہ قعبہ کی مشابہت سے بچانا تھا بزشتہ ساڑھے پانچ صدیوں میں کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تک نہیں جا سکا ناظرین اس پانچ دیواری کے گرد ایک اور پانچ دیواروں والی فصیل ہے اس پانچ کونوں والی فصیل پر ایک بڑا سا پردہ یا غلاف ڈالا گیا ہے یہ سب دیوارے بغیر دروازے کے ہیں لہذا کسی کے ان دیواروں کے اندر جانے کا کوئی امکان نہیں ہے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اندر سے زیارت کرنے والے بھی اس پانچ کونوں والی دیوار پر پڑے پردے تک ہی جا پاتے ہیں روزہ رسول پر سلام عرض کرنے والے عام ظاہرین جب سنیری جالیوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو جالیوں کے سراخوں سے انہیں بس وہی پردہ نظر آ سکتا ہے جو حجرہ شریف کی پانچ دیواری پر پڑا ہوا ہے اس طرح سلام پیش کرنے والے ظاہرین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبریتر کے درمیان گو کے چند گز کا فاصلہ ہوتا ہے لیکن درمیان میں کل چار دیواریں ہائل ہوتی ہیں ایک سنیری جالیوں والی دیوار دوسری پانچ کونوں والی دیوار تیسری ایک اور پانچ دیواری اور چوتھی وہ چار دیواری جو کہ اصل حجرے کی دیوار تھی گزشتہ تیرہ سو سال سے اس پانچ دیواری کے حجرے کے اندر کوئی نہیں جا سکا ہے سوائے دو مواقعے کے ایک بارکیانوے ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے دور میں ان کا غلام اور دوسری بار اٹھارہ سنے کیا سی ہجری میں معروف مورخ علامہ نورت دین ابو الحسن السمہودی کے بیان کے مطابق وہ خود مسجد نبوی میں قبلہ قارق جنوب کی جانب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ایک بڑے حال کمرے میں ہے بڑے حال کمرے کے اندر جانے کا دروازہ مشر کی جانب ہے یعنی کہ جنت البقی کی سمت یہ دروازہ صرف خاص شخصیات کے لیے کھولا جاتا ہے اس دروازے سے اندر داخل ہوں تو بائیں جانب حضرت فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ کی محراب ہے اس کے پیچھے ان کی چار پائی ہے ناظرین الارابیہ ویب سائٹ نے موقع موید دین الخاشمی کے حوالے سے بتایا کہ حال کمرے میں روزہ مبارک کی طرف جائیں تو سبز غلاف سے ڈکی ہوئی ایک دیوار نظر آتی ہے چودہ سن چھے ہجری میں شاہ فاد کے دور میں اس غلاف کو تبدیل کیا گیا اس سے قبل ڈامپا جانے والا پردہ تیرہ سے ستر ہجری میں شاہ عبدالعزیز آل سعود کے زمانے میں تیار کیا گیا تھا مذکورہ دیوار 1881 ہجری میں اس دیوار کے اطراف تعمیر کی گئی جو اکیانویں ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے تعمیر کی تھی کہا جاتا ہے کہ اکیانویں ہجری سے لے کر 1881 ہجری تک تقریباً آٹھ صدیہ کوئی شخص صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو نہیں دیکھ پایا اس کے بعد 1881 ہجری میں حجرہ مبارک کی دیواروں کے بوسیدہ ہو جانے کے باعث ان کی تعمیر نو کرنا پڑی اس وقت ناموار مورخ اور فقہ علامہ نور الدین ابو الحسن سمہودی مدینہ منورہ میں موجود تھے جنہیں ان دیواروں کی تعمیر نو کے کام میں حصہ لینے کی سعادت حاصل ہوئی آپ لکھتے ہیں کہ چودہ شبان 1881 ہجری کو پانچ دیواری مکمل طور پر ڈہا دی گئی دیکھا تو اندرونی چار دیواری میں بھی دراریں پڑی ہوئی تھی چنانچہ وہ بھی ڈہا دی گئی ہماری آنکھوں کے سامنے اب مقدس حجرہ مبارک تھا مجھے داخلے کی سعادت ملی میں شمالی سمد سے داخل ہوا خوشبو کی ایسی لپٹ آئی جو زندگی میں کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراب کے دونوں خلفاء کی خدمت میں عدب سے سلام پیش کیا مقدس حجرہ مبارک مربع شکل کا تھا اس کی چار دیواری سیاہ رنگ کے پتھروں سے بنی تھی جیسے خانہ کعبہ کی دیواروں میں استعمال ہوئے ہیں چار دیواری میں کوئی دروازہ نہ تھا میری پوری توجہ تین قبروں پر مذکور تھی تینوں سطح زمین کے تقریباً برابر تھی صرف ایک جگہ ذرا سا اوبار تھا یہ شاید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آنو کی قبر تھی قبروں پر عام سی مٹی پڑی ہوئی تھی اس بات کو پانچ صدیوں بیت چکی ہیں جن کے دوران کوئی انسان ان مہربند اور مستحقم دیواروں کے اندر داخل نہیں ہوا ناظرین علامہ نور الدین ابو الحسن سمودی نے اپنی کتاب وفا الوفا میں حجرہ نبوی کا ذکر کرتے ہوئے تحریر کیا ہے کہ اس کا فرش سرخ رنگ کی ریت پر مبنی ہے حجرہ نبوی کا فرش مسجد نبوی کی فرش سے تقریباً ساٹھ سنٹی میٹر نیچے ہے اس دوران حجرے پر موجود چھت کو ختم کر کے اس کی جگہ ٹیک کی لکڑی کی چھت نسب کی گئی جو دیکھنے میں حجرے پر لگی مربع جالیوں کی طرح ہے اس لکڑی کے اوپر ایک چھوٹا سا گمبت تعمیر کیا گیا جس کی انچائی آٹھ میٹر ہے اور یہ گمبت حجرہ کے این نیچے واقع ہے یاد رہے کہ یہ ساری معلومات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تک جانے والے نور الدین ابو الحسن سمودی نے اپنی کتاب وفا الوفا میں تحریر کی ہے ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور سے کر دینا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ساتھ ہمارے اس چینل کا بھی اللہ حافظ